نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد اسو جی و سوارٹ ٹیم نے پنجاب پولیس کے ساتھ گولڈی برار گینگ کے نام پر تین کروڑ کی رنگداری مانگنے والے تین ابیوکتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں اسپی سیٹی کرشکبار وشنوئی نے کہا کہ تین ابیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان کمل پریس سنگھ پتر اندرجیس سنگھ نیواسی گرام دیوی نگر ابرواس تھانہ بنور زیلا محالی اسٹیٹ پنجاب دوسرا آمریس سنگھ ارف گجر پتر شمشیر سنگھ نیواسی گرام کلولی تھانہ بنور زیلا محالی اسٹیٹ پنجاب تیسرا پریم سنگھ پتر بھگوان سنگھ نیواسی گرام املالا تھانہ ڈیرہ باسی زیلا محالی پنجاب کے روپ میں ہوئی ہے اسٹیٹی نے بتایا کہ ابیوکتوں کے دورہ وادی مقدمہ سے گولڈی برار گینگ کے نام پر تین کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تھی جس کے سمبند میں وادی مقدمہ نے ابیوکتوں کا فون اٹھانا بند کر دیا تھا جس پر دینانگ انیس جنوری دوہزار چوبیس کی صبح چار سے پانچ بجے کے ابیوکتوں کے دورہ وادی مقدمہ کے گھر کے باہر فائرنگ کیا گیا جس کے سمبند میں وادی مقدمہ دورہ تھانہ نار چنڈیگر پنجاب میں ابیوکت پنجی کرائے گیا تھا جس کے سمبند میں سوچنا پرابت ہونے پر چار فروری دوہزار چوبیس کو ایسو جی ٹیم گورکپور سوارٹ ٹیم و تھانہ کینٹ پولیس ٹیم دورہ تھانہ نار چنڈیگر پنجاب پولیس ٹیم کے سہیوک کرتے ہوئے تین ابیوکتوں کو گرفتار کر پنجاب پولیس کو سوپ دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں ایسو جی پرباری مدھوپنات مشرا سوارٹ ٹیم پرباری منیش کمار یادو ریلوے چوکی پرباری مہش چوبے نار پولیس ٹیم چنڈیگر پنجاب نرچھک سکفیندر کمار شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایسپی سیٹی کرش کمار وشنوئی نے کہا جنپد گورکپور کی سوات ایسو جی ٹیم تتھا جنپد چنڈیگر نورت کی جو ٹیم ہے ان کے جوئنٹ آپریشن میں تین محالی کے رہنے والے ابیقتوں کو گرفتار کیا ہے ان لوگوں دوارہ انیس جنوری دوہزار چوبیس کو پراتکال میں ایک ویوسائی کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد میں اس سے تین کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تھی گولڈی براد گینگ کے نام پر ان تینوں ابیقتوں کو اس جوئنٹ آپریشن میں گرفتار کر کے چنڈیگر پولیس کو سوٹے گئے